بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جو آپ کو دنیا کے فائدوں سے بھی نوازے گا اور آخرت کے فائدوں سے بھی نوازے گا یہ عمل یہ وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے درود پاک کے بارے میں فرمانِ الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اب جو بانصیب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بیجے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نواہ ہوگا رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی ہر قسم کے خوف و غم مسائب پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا جیسے ہی بندہ دروش شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور جو عمل بارگاہِ الہی میں قبول ہو جائے اس کا عجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں درود و سلام کے فضائل بے خدود و حساب ہیں درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے ترمزی شریف میں حضرت ابن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑا ہوگا ابو دو شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھے سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں ترمزی شریف میں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو درود شریف پڑھو آپ نے فرمایا کہ دن کا چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے تو آپ نے عرض کیا کہ دن کا آدھا حصہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کا دو تہائی حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور بڑھا دو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دروش شریف پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہارے ہر غم کو مٹا دیا جائے گا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا ترمزی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بیجے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر بندہ درود پاک کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا فل سیب سے قدرے بڑا انار سے قدرے چھوٹا مکھن سے زیادہ نرم شہر سے امدہ شہری مشک سے زیادہ خوشبو رکنے والا شاہ مروارید کی تناس سونے کا پتے زبرجد کے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لئے مختص ہوگا ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں کتنا بڑا انام ہے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مناوی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے تجھ پر دس بار درود بیجے آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے دروشریف کے بدلے ایک سو بار تجھ پر رحمتیں فرمائے اور اسی طرح ہر آسمان والے اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجا تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے غنہ معاف فرما دوں تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اگر آپ کسی بھی گم میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے آپ نے کہیں بیرون ملک جانا ہے بچے یا بچیوں کی شادی کرنی ہے اوئی اچھا رشتہ نہیں مر رہا گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے گھر میں پریشانیاں ہیں لڑائی جگڑے ہیں جادو کی وجہ سے پریشان ہیں تویزات کی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایسی ہر پریشانی سے چھٹکارے کے لیے آپ نے روزانہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے ایک تصویر صبح کے وقت پڑھ لیا کرے اور ایک تصویر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے لیکن جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن آپ نے ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے کیونکہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے آپ کا درود پیش کیا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو میری بہنوں میرے بائیوں تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دنیا کا ہر رکا ہوا کام سمر جائے تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دو درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر درود ابراہیم ہی پڑھے تو رزانہ درود پاک پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ دنیا کی بھی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دے گا پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ سودا کوئی گاٹے کا سودا نہیں آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو اپنی زندگیوں کو آسان کر لو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ